21 جون کو امام برگاہ امم کلسوم تلہ گنگ میں سید زینل عباس کی زیر صدارت تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کا عام اجلاس منقض ہوا جس کی تفصیل جانتے ہیں اس رپورٹ میں تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کا عام اجلاس مورخہ 21 جون زیر صدارت سید زینل عباس موسوی امام برگاہ امم کلسوم تلہ گنگ میں منقض ہوا جس میں مہمان خصوصی صبح پنجاب ناظم الامور سید محسن علی حمدانی ریجن راول پنڈی ناظم الامور علامہ مطلوب تقی صاحب کے علاوہ زلعی ناظم الامور علامہ مقصود رضا عابض زلعی صدر سید زینل عباس موسفی زلعی جنرل سیکرٹری سید زاغم رضا قازمی ڈیپٹی ناظم الامور چودری خالد حسین عزداری کونسل سیکرٹری سید رزی شاہ صاحب جلعی رابطہ سیکرٹری علامہ سید کلیم مہدی تحصیل تلہ گنگ صدر سید حبیب حمدانی نائب صدر ملک نصیر احمد تحصیل جنرل سیکرٹری عمران بخاری صاحب تحصیل کلر کہار صدر سید شبر قازم تحصیل چوہا سیدن صدر سید عاشق حسین شاہ اس کے علاوہ تحصیل کے پرانے کارکون ملک واجد صاحب ملک عمران مرتضی صاحب ایڈوکیٹ چودری انصر صاحب علامہ علی قرار ابو ذر صاحب علامہ حسن رزا جواد صاحب اور تحصیل تلہ گانگ کے بیشتر گاؤں کے عودہ دران نے شرکت کی آخر پر زلعی جنرل سیکرٹری سید زیغم رزا قازمی نے کہا کہ ہم آغا سید حامد علی شاہ موسفیہ نجفی سرکار کی قیادت پر برپور اعتماد کرتے ہیں اور آغا جی کے ہر حکم پر لب بیک کہتے ہیں اور آغا جی کے لیے سید نے خصوصی دعا کی اور کہا کہ ہم ہر قسم کی کل عدم تنظیموں جماعتوں کمیٹیوں سے دور ہیں اور ہر قسم کی بیزاری اختیار کرتے ہیں